مدھپردیش سہت جلے میں بھی اب ہیلمیٹ کو انوار کیا گیا ہے دو پہیا واہن پر پیچھے اور آگے بیٹھنے والے دونوں کو ہیلمیٹ لگا نہ ہوگا ترکت پولیس صدیق شک کملیش کمار کھرپوں سے نجان کاری دی مدھپردیش میں ٹو ویلر واہن چالکوں کی سرکشا کے لیے سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے واہن پر پیچھے بیٹھنے والے کو بھی ہیلمیٹ پہننا ضروری ہوگا پی ایچ کیوں نے آدیش جاری کر دیا ہے پیٹرول تب ہی بلے گا جب واہن چالک بھی ہیلمیٹ پہنے ہوگا نیم توڑنے پر جرمانہ لگایا جو آئے گا پولیس مکھیالے کی طرف سے گوپال اندور پولیس کمیشنر کے ساتھ سبھی جلوں کے ایس پی کو ہیلمیٹ کی سمبند میں دشاہ نردیش جاری کیے گیا ہے اس نردیش کے تحت پی ایچ کیوں نے کہا بائک چالک سہت پلین رائیڈر کو بھی ہیلمیٹ لگانے کے لیے پابند کریں سبھی پیٹرول پمپر فلیکس بینر کے مادھیم سے سبھی دو پہیا واہن چالک اور پلین رائیڈر کو ہیلمیٹ لگانے کے لیے پابند کرنے کے نردیش دی گیا ہے ہیلمیٹ نہ ہونے پر پارکنگ میں بھی مشکلیں آئیں گے ہیلمیٹ پہنے ہونے پر ہی پارکنگ میں جگہ دی جائے گی اس کے علاوہ تب ہی پیٹرول پمپر پیٹرول ملے گا جب واہن چالک ہیلمیٹ لگائے ہوگا اسی آدیش کو اب بھنڈ میں بھی لاغو کر دیا گیا ہے پولیس مکھیلے نے نردیش میں کہا ہے کہ اس تھانی نکائے جیسے گرام پنچائت، نگر پنچائت، نگر پالکہ، نگر نگم کے مادھیم سے ٹھے گے پار واہن پارکنگ کی ویاسثہ کی جاتی ہے یہاں لوگ ہیلمیٹ پہنے بھینا ہی واہن پارکنگ میں لگاتے ہیں جو واہن چالک ہیلمیٹ نہیں پہنیں گے انہیں پارکنگ میں جگہ نہیں ملے گی پارکنگ سنچالکوں کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ یہ دی کوئی بنا ہیلمیٹ پہنے پارکنگ میں آئے تو انہیں پارکنگ میں گاڑی پارک نہیں کرنے دی جائے یہ دی ایسے واہنوں کو پارکنگ میں جگہ دی گئی تو پارکنگ والوں کے خلاف کا روائی کی جائے گی اس کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ دفتروں کے کرمچاریوں کے لیے سخت نردیش ہیں وہ نیوموں کا پارنگ کریں بینا ہیلمیٹ کے کوئی بھی واہن نہ چلائے جو کرمچاری نیوم کا پارنگ نہیں کرے گا اس کا خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ جاگ رکتا کے لیے پرچی چسپا کی جائے پولیس مکھیلے نے سکول اور کالیج کو بھی نردیش دیے ہیں انسان ستھاؤں میں بھی کرمچاریوں کے ساتھ چھاتر بھی نیوم کا پارنگ کریں بینا ہیلمیٹ کے کسی کو انٹری نہ دی جائے پولیس کو فریہنڈ دیا ہے کہ وہ ہیلمیٹ نہ پہننے والے وہاں چالکوں پر کاروائی کریں اس کے لیے ابھیان چلائیں انردیش پولیس مکھیلے نے جولپور ہائی کورٹ کے آدیش کے پارنگ میں دیئے ہیں چھتکی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ سرکشک یادتا ہے یہ مکمانہ نہیں کرتے اور اسی تار طرح میں ہمیں بھادیش جاری کوئے ہیں اور جس میں ستھاؤں کو ہیلمیٹ مہتنے کے لیے اوہر بھی کیا جائے گا اور جو بھی ساس کی اور ساس کی سکول اور جو ساس تھا ہے ان کو بھی عمت کرائے جائے گا کہ ہمیں جو بھی بھی آنگے ہیں اور جو باکنگ ستھاؤں ہیں اس پر ہیلمیٹ ہے اور ماشیہ گروپ سے دو میلرز والے جو آئے ساتھی ساتھ پیٹرل پاکن ہے ہاسپیٹل ہے ہاسپیٹل کی پارکنگ ہے اور ایڈسائز کی جو دکانے ہیں اپر بھی جو پارکنگ ہے اور اسی کے اطرق جو سکول کالیچ ہے جو ستھانی جو گرام پنچائیں ہے یا سرگنگری دکائوں میں اگر مریشت کو گراہ پر اگر نگام ہے لگوں کو آگر کرائے جائے گا کہ آپ انیواری روپ سے ہلمٹ لگائیں لوگ کی خرصے جب ایک دی نکلتا ہے تو پریبار والا یہ سوچتا ہے کہ اس رکشے کو خرم پر لوٹے اور ہلمٹ کوئی بوجھ نہیں ہے آپ اس کو تھارک کریں گے بردی اکشبات کبھی کوئی در رکھنا ہو جاتی تو آپ یہ کی رکشہ کرے گا اور آپ کے پریبار کے لئے یہ پہلی اور آپ کے شرک کے لئے گی اور آپ کے پریبار کے لئے گا اس میں سبیت حانہ پر خاری اس میں لوگوں کوڑی چاک لوگ بھی کریں گے اور چونکہ جو بائک کرسے ہیں جن کے پاس بائک ہے وہ لوگ آپ شکروب سے لگ کوئی در رکھنا ہوگا اسی لگتا ہے اسی قصبے میں رسلی کے قصبے میں آت لے گیا اور آپ کے روکے پر لوگوں کو اقلتا ہے جائے گا اور اوہر کیا جانے گا کہ آپ کو انیواری روپ سے جنگ کو لگائیں میند سے شام صندوق آدھائی کی ریپورٹ